میں اس وقت کشتوار کے وڑون میں موجود ہوں موسمہ سرما کا آگاز ہو چکا ہے پہڑوں پہ کھنکتی ہوئی برف کی چادر بش چکی ہے اب کبھی بھی یہاں برباری ہو سکتی ہے اور یہاں کے لوگ آج اپنے چھہ ماہ کے لیے راشن کا زخیرہ جمع کرتے ہیں اور خاص کر یہاں راشن کے ساتھ ساتھ مال میں ویشی کے لیے گاس و دیگر چیزیں گھروں میں رکھ رہے ہیں تاکہ چھے ماہ میں وہ کٹ کر رہ جاتے ہیں زلہ ہیڈکوٹر سے یہاں پہ زیادہ برباری رہتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگوں کو سردیوں کے ایام میں ٹیلی فون کمیونکیشن کا بھی رابطہ منکتہ رہتا ہے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی قلت کو لے کر لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حاملہ خاتون کو بھی یہاں کافی مشکلات کا سامنا کرنا کیونکہ ان علاقوں میں لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی ڈاکٹر سے وہ ان کے سپرد ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں جو مریض ہوتے ہیں وہ کش میں رہتے ہیں کبھی جب کوئی سیریس پیشنٹ ہوتا ہے ان کو یا تو پھر ہلی کا انتظار کرنا پڑتا ہے یا پھر یہیں پر ان کا علاج مواجہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں مال مویشی کے لیے بھی لوگوں کو مشکلات کرنی پڑتی ہے ان کے لیے بھی یہ زمیندار لوگ اپنے مال مویشی کے لیے گاش جمع کرتے ہیں تاکہ سردن کے عام میں وہ ان کو گاش کھلا کر پال سکیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں موسم سرما میں جب برف ہوتے ہیں یہ پورا علاقہ سفید سفید رہتا ہے مرگن کا روڈ جو ہے میں دکھا رہا ہوں مرگن کا روڈ جو بلکل کٹ کر رہ جاتا ہے یہ دیکھیں مرگن کا روڈ یہ جو انسن کے اوپر جو روڈ ہے یہ بلکل کٹ کر رہ جاتا ہے اور یہیں پر جو سن تھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ دونوں ٹاپ ملا کر یہ باندھ رہتے ہیں اور چھہمہ کے بعد یہ کھل جاتے ہیں اور لوگ ان علاقوں سے باہر جاتے ہیں جیسے کہ کسی کو سرنگر جانا ہوتا ہے کسی کو کشتوار جانا ہوتا ہے ضروری کام کی وجہ سے لیکن سرکار جو اس وقت ال جی انتظامے کے حوالے ہیں جو پورے ریاست جمہو کشمی یوٹی کو چلا رہے ہیں ان کو یہاں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہاں کے لوگوں کے طرح بے تواجہ دیں کہ کس طرح سے سردیوں کے آیام میں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو ان سردیوں کے آیام میں کس چیز کی ضرورت ہونی چاہے ٹیلی کومنیکیشن اور ہیلی سرویس خاص کر یہاں ہسپتال میں ڈاٹروں کی قلت رہتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت اللہ کا حوثیم